السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنی لوگ مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے جب یہ حج یا عمرے پر جاتے ہیں تو کعبے کا جو امام ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو مسجدِ نبوی کا جو امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سنی لوگ مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ ان وہابیوں کے پیچھے ان سلفیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑتے ہیں بہت دھیان سے سنیں اس ویڈیو کو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ابھی چند دنوں پہلے میں حضرت مدنی میاں اشرفی حفظ اللہ کے ایک کلپ سننا تھا مجھے بڑی پیاری بات ان کی لگی تو میں نے چاہا کہ اس کو اچھے انداز میں اور چھوٹے شاٹ انداز میں اپنے ویور تک پہنچائیں تاکہ ہر سننی کو اس مسئلے کا جو بنیاد ہے وہ سمجھ میں آسکے دراصل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی امام ہوتا ہے اور اس کا جو مقتدی ہوتا ہے امام اور مقتدی کا ایک عقیدہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے ہم عقیدہ ہونا اگر عقیدے میں فرق پڑتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اب ایک مثال حرم کے جو امام ہے سلفی لو وہاں بھی لو وہ اولیاء اللہ اور انبیاء کا توصل وہ شرک بانتے ہیں یعنی انبیاء اولیاء کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں ماننا یہ شرک ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ماننا جائز ہے سمجھ میں آئے بات یعنی ان کے وسیلے سے خدا سے ہم مانگ سکتے ہیں ہم اس کو جائز کہتے ہیں اور وہ اس کو شرک کہتے ہیں اب دیکھئے امام وہ ہے مقتدی یہ ہو گئے امام اور مقتدی کے عقیدے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک ہی چیز کو وہ جائز کہہ رہا ہے اور ایک ہی چیز کو امام شرک کہہ رہا ہے اب ان کی نظر میں کیا ہوئے ہم مشرک ہوئے ہیں ان کی نظر میں ہم مشرک ہوئے کیونکہ ہم انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے مانگتے ہیں وسیلہ ہماری یہاں جائز ہے لیکن ان کے یہاں شرک ہے تو ان کے اعتبار سے تو ہم مشرک ہوئے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب امام نیت کرتا ہے نماز کی تو ساتھ میں وہ مقتدیوں کی امامت کی بھی نیت کرتا ہے اور جن مقتدیوں کی امامت کی وہ نیت کر رہا ہے ان مقتدیوں کا اس کے عقیدے کے حساب سے مسلمان ہونا ضروری ہے اب ہم ان کی نظر میں توصل کی وجہ سے مشرک ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ امامت کی نیت کریں گے تو کسی مشرک کو اپنا مقتدی نہیں بنائیں گے جو ان کے عقیدے کے حساب سے ہوگا مومن اس کو وہ مقتدی بنائیں گے کسی مشرک کو تو نہیں بنائیں گے اور اگر مشرک کی امامت کی وہ نیت کر لے گا تو وہ خود مشرک ہو جائیں گے کیونکہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے شرک پر راضی ہونا شرک ہے تو جب وہ ہماری اقتداء کی نیت ہی نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو اپنے عقیدے کے حساب سے صرف اور صرف ایمان والوں کی نیت کیا ہے اور ان کی نظر میں ہم مشرک ہیں تو ہماری تو نیت کیے نہیں تو ہماری نماز ان کے پیچھے ہوگی ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں بہت بڑا فرق موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ سمجھ میں آئے بات کہ امام کا اور مقتدی کا ایک ریلیشن ہوتا ہے نماز میں اور ایک دوسری کی نیت کرنی ہوتی ہے مقتدی جس طرح یہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے اسی طرح امام یہ کہتا ہے آگے ان مقتدیوں کے یعنی ان مقتدیوں کی وہ نیت کرتا ہے اور مقتدی جن کی وہ نیت کرتا ہے تو وہ سب مومن کی نیت کرتا ہے کسی مشرق کافر کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس اعتبار سے ہماری نماز تو ان کے پیچھے ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو عقائد ہیں خاص کر ان کا جو پیشواں ہے ابن عبدالوحاب نجدی جس نے امت کے اندر بہت بڑا افتراق پیدا کیا ہے اور اس نے سارے سنیوں کو مشرق قرار دے دیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے عقائد میں ایسے چیزیں شامل ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہو رہی ہے اس لیے ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ہماری عقیدے کے حساب سے یہ مسلمان نہیں ہے جیسا ان کے عقیدے کے حساب سے ہم مشرق ہو جاتے ہیں ایسے ہمارے عقیدے کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ شانِ علوہیت اور شانِ رسالت میں انہوں نے توہین کی ہے تو جب عقیدے میں اتنا بڑا درار ہے تو زائر سی بات ہے کہ ایک دوسری کی پیچھیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے سنیوں کی مسجدوں میں جو یہ وہابیہ پہنچتے ہیں نا ہم تو انہیں ان وہابیوں کو جن کا عقیدہ کفریہ یاد رکھ لیجئے انہیں ہم کافر مانتے ہیں اور جب یہ ہماری اقتداء میں آکے نماز پڑھتے ہیں ہماری مسجد میں تو ہم ان کی اقتداء کی نیت بھی نہیں کرتے ہیں ہم only سنی مسلمان صحیح العقیدہ مسلمان کی نیت کرتے ہیں تو یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ کہیں بھی جا کر پڑھ لیتے ہیں ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ عقیدہ اس کا صحیح ہے یا نہیں جب عقیدہ صحیح ہوگا تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے تو ان کے نظریے کے حساب سے ہم مشرق ہیں ہمارے نظریے کے حساب سے وہ کافر و مرتد ہیں اتنا بڑا درار جب موجود ہے تو کہاں سے ہم کعبے کے امام کے پیچھے یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کسی بھی مسجد کا امام ہو جس کا نظریہ غلط ہوگا عقیدہ غلط ہوگا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ